السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چند طریقے کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لیں مجھ سے حافظہ میرا وہ اپنے ماضی کی یادوں میں جانا نہیں جاتے ڈرتے ہیں اس میں تکلیف محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یادوں میں اُبھرتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ آؤ ماضی کو کھینچ لاتے ہیں آؤ ماضی کو کھینچ لاتے ہیں حال میں کچھ کمی سی لگتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آئیے اپنے ماضی میں چلتے ہیں جہاں پر کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ایک وہ دور تھا ایک وہ وقت تھا جب دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فرارٹ سمجھا جاتا تھا یہ وہ دور تھا کہ لوگ گناہوں سے ڈڑتے تھے بدنامی سے بچتے تھے غیرت کی بڑی اہمیت تھی لوگ بے غیرت نہیں تھے یہ وہ دن ہے کہ جن دنوں ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو بتاتا نہیں تھا اگر بتاتا تو باپ سے ایک اور تھپڑ کھاتا اب تو دور یہ ہے کہ بچے کو ڈانٹ دیں تو ماں باپ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ڈانٹ آ کیوں یہ وہ دور تھا کہ جب ایکیڈمی کا کوئی تصور نہ تھا اور ٹوشن پڑھنے والے بچے نکم میں شمار ہوتے تھے بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی مایوب بات نہیں سمجھی جاتی تھی لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکالتا تھا صرف اتنا کہنا کافی ہوتا تھا میں تمہارے ابباجی سے شکایت کروں گا یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریق کا خون خوشک ہو جاتا تھا اس وقت کے ابباجی بھی کمال کے تھے صبح صویر فجر کے وقت کڑکڑاتے آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے بے طلب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو اردگرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائشیں کرتے کہ مہمانوں کو ہمارے گھر بھی لے کر آؤ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فنائل کی خوشبو ملے بستر نکالے جاتے خوش آمدید خوش آمدید کی صدائیں بلند ہوتی عجیب دور تھا عجیب دور تھا جس کی بس یادیں ہیں کہ مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ لٹکایا جاتا اور غصو خانے میں نئے سابن کی ٹکیا رکھی جاتا جس دن مہمان نے رخصت ہونے ہوتا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو دس روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے لگتا لیکن مہمان اسرار کر کے پکڑا ہی جاتا شادی بیعوں میں سارا محلہ شریک ہوتا شادی غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیدہ سے رکھا جاتا تھا جو اسی موقع پر استعمال ہوتا تھا وہی جوڑا بار بار پہننے پر کوئی یہ نہیں کہتا تھا ارے یہ تو فلا کی شادی میں بھی پہنا تھا نہ پہننے والا اعتراض کرتا کہ یہ جوڑا میں پہلے پہن چکا ہوں عجیب دور تھا کہ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمان اکثر محلے کے دیگر گھروں میں ٹھہرائی جاتے تھے محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ باری باری میاں بیوی کی دعوت کرتا تھا عجیب دور تھا کبھی کسی نے اپنا عقیدہ کسی پر تھوپنے کی کوشش نہیں کی کبھی کافر کافر کے نعرے بلند نہیں ہوئے سب کا رونا ہسنا سانجا تھا سب کے دکھ ایک جیسے تھے نہ کوئی غریب تھا نہ کوئی امیر تھا سب خوشحال تھے کسی کسی گھر میں بلیک اڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتا تھا سارے محلے کے بچے وہیں جا کر ڈرامے دیکھتے تھے کاش پھر وہ دن اور زمانہ پھر لوٹ آئے کاش یہ نفرتیں مٹ جائیں کاش ہم پھر ایک ہو جائیں دعا گو ہوں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں وہ وقت پھر آئے گا جب نفرتوں کے بادل چھٹ جائیں گے اور محبتوں کا سورت چمکے گا اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم